حضرات سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں باقاعدہ جشن کا آغاز ہو شکا ہے اور میں کافی دیو سے دیکھ رہا ہوں کہ جتنے لوگ اندر تشریف فرما ہیں اس سے کافی زیادہ لوگ باہر تشریف فرما ہیں میں بس ایک مرتبہ بزارش کروں گا کہ باہر تمام دفرات جو کھڑے ہو کر کے اسکرین کا دیکھ رہا ہوں ہوں اسے بزارش ہے کہ وہ فرشے محفل پتے اس تشریف لے آئے ہیں حضرات آپ حضرات سبزارشت تھوڑے تھوڑا صاف حضرات آگے بھہ جائیں بستی بستی شہروں شہروں شاہ کا چرچہ باقی ہے بستی بستی شہروں شہروں شاہ کا چرچہ باقی ہے ہم ان سرطار تشریف فرما ہیں اور بھائی تشریف فرما ہیں صادق بناسی صاحب ارم بناسی صاحب مدستر جوان پولی صاحب خود مغارت جناب پولی صاحب جناب رسوان جلال پولی صاحب ہم لوگ ایسی ایسی بستیوں میں پہنے کے لئے گئے ہیں جہاں کہ ہمارے اجداد میں بھی اس لازر اس سرزمین کا نام نہیں سنا ہے ایسی ایسی سرزمین پر اجداد میں بھی نام نہیں سنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بستی بستی شہروں شہروں شاہ کا چرچہ باقی ہے شم ابو جے سجیان بزریہ پھر بھی نجالہ باقی ہے بستی بستی شہروں شہروں میں نے صرف یہ تمام بزرگان کو میں نے نہیں کہا تھا کہ آگے بڑھ جائے گئے بستی بستی شہروں شہروں شاہ کا چرچہ باقی ہے دیکھیں میں نظامت کرتا نہیں ہوں نظامت بہت پہلے کیا کرتا تھا سال بار پہلے میں نظامت سوڑ سکتا ہوں لیکن محترم جراب کرتاس کربلائی صاحب ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا گنبری سے سبھی وہ نہیں آتا ہے تو میں مجبوری میں کھڑا ہو گیا ہوں تو مجھے تو آپ کو جھلنا ہوں بستی بستی شہروں شہروں شہر کا چرچہ باقی ہے شم ابو جھے صدیہ گزری ہے پھر بھی اجالہ باقی ہے اجلے اجلے کپڑوں والے روک رہے ہیں ماتم سے ہائے 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 میں نے نظامت کر دیا اجلے اجلے کپڑوں والے روک رہے ہیں ماتم سے دھوڑالی ہے تنکسیا ہی من کا اندھیرا باقی ہے اجلے اجلے کپڑوں والے روک رہے ہیں ماتم سے دیکھیں یہ جلال پور ہے جلال پور میں اس سرزمین کا نام مصطفیٰ باد اور مصطفیٰ باد میں میں جناب دبیر ستاپوری کا کلام پہ رہا ہوں اس وقت اگر ان کے مصروں پر اگر دار نہ ملی مجھے تو یہ سمجھ لیں گے کہ علامہ دبیر ستاپوری مرہم کہ مصروں پر آپ نے ظلم کیا بستی بستی شہروں شہروں شاہ کچرسہ باقی ہے شمہ بجھے صدیہ گزری ہے پھر بھی اجالہ باقی ہے اجلے اجلے کپلوں والے روک رہے ہیں ماتن سے دھوڑائی ہے تنکی سیاہی من کا اندھیرہ باقی ہے قتل عزا کو باگنے کرنا پہلے نمازے بند کرو قتل آزاد کے بعد میں کرنا پہلے نمازے بند کرو ناممکن ہے شہر کو بھولانا جب تک سجدہ باقی ہے قتل آزاد کے بعد میں کرنا پہلے نمازے بند کرو ناممکن ہے شہر کو بھولانا جب تک سجدہ باقی ہے بستی بستی شہروں شہروں شاہ کے چرچہ باقی ہے شمہ بجے صدیاء بزریاں ترگی اجالہ باقی ہے اجلے اجلے قکڑوں والے بھوٹ رہے ہیں محقم سے دھوڑالی ہے تنکی سیاہی من کا اندھیرہ باقی ہے قتل ازا کو بعد میں کرنا پہلے نمازوں بن کر نام ان کی نئے شہر پر گلانا جب تک سیدہ باقی ہے چھینہ دنیا پھر بازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہیں آہا کہاں چلیں گے انہوں نے سماتی بستی بستی شہر اے شہر اے شاہر کا چرچہ باقی ہے بڑالی ہے تنکی سیاہی من کا اندھیرہ باقی ہے قتل ازا کو بات میں کرنا پہلے نمازیں بند کرو ناملکن ہے شہر پر گلانا جب تک سیدہ باقی ہے چھینہ دریا پھر غازی کو معلال کیا تکی جھوٹے ہو اس کو خانہ کون تے گا جس کا خمزہ باری ہے بستی بستی شہرو 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 شہاں کے چرچہ باری ہے ازاق افرش زمی پر بچھا کے آئے ہیں ازاق فرش زمین پر بچھا کے آئے ہیں ہم اپنے گھر کو ہی جنت بنا کے آئے ہیں ازاق فرش زمین پر بچھا کے آئے ہیں ہم اپنے مرضی ہو تو آنا بلنہ تمہاری مرضیت انظرات اعظام اس نہ سنو اور اپنے مقدر کو فضل کرنا بستی بستی شہر و شہر و شہر ازاق فرش زمین پر بچھا کے آئے ہیں ہم اپنے گھر کو ہی جنت بنا کے آئے ہیں پرش مجلس شاہ بیر شکریہ تیرا ہمارے گھر میں قدم سیادہ کے آئے ہاں 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 دیکھئے ماہ چال اللہ لوگ کشیف لہ رہے ہیں ازاکر پر زمین کا بستی بستی شہر شہر شاہ کا کشیف لہائے جنابے میں نے شورا کو تعریف کرائی نہیں محطرم جنابے مولانا آزم سلطان پوری صاحب جن کی تخریر آپ نے آج سماعت کی محطرم جناب آمیر فیضا باری صاحب محطرم جناب مدست جان پوری صاحب جنابے دوہر سلطان پوری صاحب جنابے صادق بنارشی صاحب جنابے ارم بنارشی صاحب اور جنابے محمد یاسر صاحب ہاں رہی ہے تب ہی تو مشکوش ہو گیا بستی بستی ہمارے نعمانے خصوصی جنابے محمد یاسر صاحب بستی بستی شہر شہر شاہر کا چرچہ باتی ہے شما بجے صدیہ بزری ہے پھر بھی اجالہ باقی ہے اجلے اجلے تکلوں والے روک رہے ہیں ماتن سے دوڑاگی ہوتن کسی آہی من کا دوڑا باقی ہے قتل آزاد کو باگنے کرنا پہلے نمازے بند کرو قتل آزاد کو باگنے کرنا پہلے نمازے بند کرو لام ان کی نحشہ سے بلانا جب تک سیدان آتی ہے چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا کن جھوٹے ہو اس کو بارہ پان کہے گا جس کا قبضہ باتی ہے ذکر خدا سے بابستہ ہے تذکر آل اکھر کا جب تک ہے قرآن سلامت دہر کا سورہ باتی ہے اچھا ہیجے سوٹ سنیے ربی سیدان آزاد کا ذکر خدا سے بابستہ ہے تذکر آل اکھر کا جب تک ہے قرآن سلامت دہر کا سورہ باتی ہے ساتھ چلے تھے لاکھوں لے کی نکتہ سر بہتر ہیں ساتھ چلے تھے لاکھوں لے کی نکتہ سر بہتر ہیں کنکر پتھر ہو گئے ہو جھر سونا سونا باتی ہو نہیں 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 آپ جس شیر کے لیے زہمت دی ہے وہ شیر سن لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو روبرو ہوں گے جنابے بستی بستی شہر 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 کا چرچہ باتی ہے بستی بستی شہر 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 کا چرچہ باتی ہے شما مجھے صدیہ گزریں گے پھر رو جانا باتی ہے اجلے اجلے کپلوں والے روک رہے ہیں ماتم سے دھوڑا لیے دن کسی آہی من کا غیرہ باتی ہے قتل آزا کو بعد میں کرنا پہنے نمازیں بند کرو ناممکن ہے شہر کو بھولانا جب تک سیدہ باقی ہے چھینا گر یا پھر غازی کو قتل کیا تم چھوٹے ہو اس کو ہارا کون کہے گا جس کا خمزہ باقی ہے لیجے پر شبیر کا سر ہے اور تلاوت خورا کی ساس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے خون کا رشتہ باقی ہے ساس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے خون کا رشتہ باقی ہے یہ ایسے شاعر کو آواز دیں کہ جس کا تعریف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے پورے ہندوستان میں آپ کی سرزمین کا تعریف کرایا ہے یہ الگ بات کہ سرزمین جلال پیو سے بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں انہی ہستیوں میں جناب مبارد جلال پوری صاحب کا بھی لام ہے آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب مبارد جلال پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منظر فرمائے میں جن کر عظمت نے ہمارے والے محمد کے بلند پر صلوات پڑھنا تھا حضرات میں نے شنجباز سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے تمام بیرینو شہرہ اکرام تشریف فرما ہیں تو ہمیں نہ پر حاجہ بہتر ہے بلکہ بیرینو شہرہ اکرام کو سننے کے لیے آپ بتواتے ہیں لیکن سواب میں شریف ہونے کے لیے ایک مطلع حضر شیط ماتر مانے شاید کوئی بات سکھے گا جناب علی اصدر کے حوالے سے پوچھا شبے پوچھا شبے آشور میں سنوے کیسی شبہ داری ہے کی بولا یہ بے شیر مری کر ہسنے کی تیار ہے بولا یہ بے شیر مری کر ہسنے کی تیار ہے دھانے پر دو زے جو تلے ہیں مارتے ہیں معصوموں کو آخری بہمت ہے شیر مری کر دو گھانے پر دو زے جو تلے ہیں مارتے ہیں معصوموں کو ان کی ماں سے لگتا ہے شمر کی رشتہ داری ہے ان کی ماں سے لگتا ہے شمر کی رشتہ داری ہے اور اگر آپ ایک شیر اور تمہار فرمانے ہیں کرب بلا کے ہاتھ نہیں تھے اس لیے شان سوپ دیئے شیر اچھا لگے دو اپنا دے گا کرب بلا کے ہاتھ نہیں تھے اس لیے شان سوپ دیئے اور تیری ایک خیرات نگازی ہر خیرات پہ بھاری ہے تیری ایک خیرات پہ بھاری ہے تیری ایک خیرات پہ بھاری ہے ہر خیرات پہ بھاری ہی ہے میرا میک مانسیب عزاری ہے آئیے ہزارا شورا تشرف لاچکے ہیں سرزمین جلال پور پر کچھ ایسی حسنیوں موجود ہیں کہ جنہیں اس سال اس جشنیت لائدن حشن میں ایواز سے نوازنا ہے آئیے ہزارا میں ان کو صحیح طریقہ سے نہیں جانتا جبکہ میں تعاوش کی برات سکتا تھا لیکن میں نے خود شباب بھائی سے کہا کہ آپ ان شخصیتوں کا تعاوش خود کرائیں آئیے ہزارا ان شخصیتوں کے تعاوش کے لئے میں بزارش بزار ہوں جناب شباب جلال پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشرف ارزا جو سا کیا آپ کے انہیں پشرے سال ہماری سجشن میں چند ہمارے قائم کے نمائے شخصوں تھے جن کو ہماری کمیٹی کی طرف سے خوشی اعزاز سے ملابا جیا تھا انہیں حضار ہوت دیا گیا تھا اس سال بھی ہمیں اپنے ہی بستے کے دو ایسے مخصص افراد کے لئے اعزاز دونے کا انتخاب کیا ہے کہ جب انہیں آپ کا دن خوش ہو جائے گا کہ جنہوں نے ہمارے مذہب کے لئے کون کے لئے ہمارے حضاروں کے لئے بہت بلے بلے کام بہت بلے بلے امیر 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 ہے آئیے سب سے پہلے میں صرف چار پانچ مونکہ اس کے بعد یہاں سے بہرین شاعر ہوگے اور آپ کیوں گے ہمارے درمیان نظمانے قصص کے طور پر آگے تشریف کرنا ہے جنہوں جو انہوں نے ہمارے محفل میں ہر اطلاع سے حصہ لکشنے آرہے ہیں یہ کامیٹے کے طرف سے نومین کے طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہے اور جناب ابن عباس مولا اس راپ اللہ بلشن پر آکستور جعفرہ با جلال پر یہ بھی ہمارے میں مانے پرسوسی ہیں غالبان عبورو یہاں تک تشریف نہیں لاتھتے ہیں اور اس کے بعد جنابے ابدار بھائی جو انہوں سے تشریف لانے ہیں وہ پھر ہمارے آج کے اس چیزے کے مہمانے پرسوسی ہوتے ہیں اور جنابے زیاد باس صاحب قبلہ براد رزید جناب رزیدان گلال پیروس صاحب کی یہ آگاست پر لگتے ہیں آپ کے جس میں پسی بلا رہے ہیں ہم انگار کے تحقیل تو شکریہ عدد کرتے ہیں اور اب آئے میں آپ ہی دوز بسکی کے دو عظیر ترین قلور انجام دونے والی دو شخصیتوں کے بارگاہ میں آپ کے لئے چلتا ہوں آپ جس آزا خانی نے دیکھے ہوئے ہیں جس انام دارے احسانیوں نے دیکھے ہوئے ہیں اس آزا خانی کی تعمیر میں ہمارے سامنے جنابے ماسٹر یاکدنی صاحب قبلہ برنسکل جنور ہائی سکول جنہوں نے ہمارے قوم کے لئے مذہب کے لئے عزداروں کے لئے ہمیشہ حصہ لیتے ہوئے بہت اچھے اچھے امیر انگام دیئے ہیں میں ان کو احباد دینے کے لئے ایک سہجابے چھتے ساتھ زیادے جنہوں نے بہت کم عمری میں کربلائے مولا کا سفر کیا اور زیارت اعتبات آلیہ سے وہ سرسر ہوئے میں ان کے بارگاہ میں بزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے آ جائے اور اپنے والد مہترم صاحب کا عزاز انہیں پیش کیا جائے گا وہ لیلی آئی اور جنابے سید حسن لیلے سہر طبعہ جنہوں نے یہ بہت بہت بہلا نمائت آن کام دیا ہے اور ہماری قلعہ کی والی نے ریال مبین کیا یہ مشورہ تھا کہ کم سے کم انہیں دن محضات سے موازہ جائے ایک انہیں دنہیں ہی ہاتھے اس وقت میں جنہوں نے دن جشید وقت میں نوازہ اس حضار کو میں جنابی حاجی پرلے ساتھ اگلہ کی بارگاہ میں بزارش کروں گا کہ آگے کچھ بلاؤں انہوں دن محضات سے موازہ جائے گا کیونکہ ہمارے درمیان چوتھے امام حضرت امام سجاد علی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھے امام کے روزہ جو برشتے روزہ جہاں پہ آپ نے دکھا ہوگا بہت پہلے کی بات میں چند ہی ملینوں اور سالوں کی بات ہے کہ ایک زیرانہ سے دکھائی دیتا تھا وہاں پہ انہیں نے روزہ امام زہنی اللہ علیہ وسلم بننا کے ایک ایسی رونت بخش دی ہے کہ آپ کے قریبے جس لمحہ جس وقت بھی آپ جائیے تو وہاں ظاہرین کے قطار لگی رہتی ہے میں بلے دنوں سے دن سے چاہنڈا کہ آپ سب مل جن کے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں اور ہمارے جشنی پچھلے سال ایک اعزاز دے دیا گیا تھا ہمارے بڑے بھائی جو بی ایس پی کرکارتا بھی ہوتے ہیں جن کی نوٹی بک بھی لکھنے سچی والے سے آتی ہے جناب محمد یاسر صاحب قبلہ جنہیں نے محیف آواز پر لبائت کہا ہے وہ بھی ہمیرے درمیان تشریف کرما ہیں یقین جانئے جو میں جانتا ہوں اگر بتانا ہے تو ایسی بار ایسی اشاروں میں دھے جائے تو زیادہ بہتر ہے یقین جانئے ہمارے اہلت تشریف کے لیے ایک مردوانی میں جناب محمد یاسر صاحب نے جو لکھنے سچوالے سے تشریف آ چکے ہیں جن کے پچھلے سال آواز دیا گیا تھا کمیٹی کی جانے سے انہیں نے ہماری قوم کے لیے بہت بلے بلے نمائع تیان کیے ہیں آپ کو خود معلوم ہوگا اور نہ معلوم ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ دو چار رہے ہم معلوم ہوگا اس سے دیان کرنا میں بہتر نہیں سمجھتا ہوں ہمارے سردنے جلال پر کے لیے انہیں نے بہت بلے بلے تیان کیے ہیں میں آپ کی طرف سے اور کمیٹی کے طرف سے جناب محمد یاسر صاحب قبلہ جو لکھنے سچوالے کے سردنے سے تشریف آ چکے ہیں ان کی بارگاہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اب آئیے یہاں سے میں زدارش کرتا ہوں محمد عباس قربلائی سے کہ جن کے والی صاحب کی بہترین قابش رہا جب دیگر کے نتیجے میں یہ آدھا خانہ کا مہر ہو گیا سنور بولوں نے دلوائی اور وہ کسی قیمت پر راضی نہیں ہو رہے کہ انہیں نے کہا کہ میں کچھ کام اور کروانا چاہتا ہوں اس کے بعد جب دن میں یہ دیکھوں گا کہ میں اس لائق ہوں گیا ہوں یقین جانے بالکل یادی نہیں کہ ہاتھ میں نے جوڑا کرتی والوں میں جا کے بدارش کی طریقہ تیار ہوئے ہی اپنے بچے کو بھیجا ہے اور لائکہ مبارک بات ہے صاحب زادہ اتنی قانونی نے کر دیا اللہ اللہ کا سفر توہ کرتے ہوئے ایک خلوات پر یہ تو میں جناب کو آغاز دیں خلوات محمد وآلہ محمد آج دور اول کا آغاز کرنے والے ذاترِ حلو بیت خطیب اطلاع آل جناب مولانا محمد عظم خان شاہر قبلا جو میں بفت خلوش بیدارش کرتا ہوں کہ اس بچے کو محمد عباس قربلاہ صاحب کو ان کو والے صاحب کا عزاز انہیں پیش کر دیں کرنے کے کتاب سے آرہا حضرات نامنے کے طرف سے آگئے ہیں حضرات صلوات پلتے رہے ہیں حضرات محمد وآلہ محمد آئے حضرات بجھوئے آپ نے دیکھا اور بہا کریے ایسے اطلاعات کے لیے کہ جس طرف جتنی حوصلے سے ہوا آج کام کر رہے ہیں انہیں ہی حوصلے سے یہ قیامت پر ہمیشہ جب تک باقی رہے ہیں یہ اور ان کی نسلیں کام کرتے رہے ہیں میں امی محترم جناب محترم حاجی پروے ساتھ بگارش کرتا ہوں کہ جنہیں یہ بہت کام کرتا ہوں آلہ جناب مولانا محمد وآلہ محمد وآلہ محمد جنہیں یہ بہت کام کرتا ہے سلمات پر دین محمد وآلہ محمد آئے حضرات یہ آپ یہاں سے محمد وآلہ محمد سلامت پر دین محمد وآلہ محمد ایک بار روشتال بات پڑھ دیں حضرات محمد وآلہ محمد وآلہ محمد میں کوشش کروں گا کہ زیادہ دیر تک آپ کے مرمان نہیں صرف ایک مطلب ایک سوچ مجھے اور انشاءاللہ آپ کے بہترین شاہ سرزمین جہن پرس اب آپ سوچتے رہیے کہ جہن پر کے سرزمین سے شاعر کون ہوگا پہلے مطلب سے نہیں دیا یوں سمجھنا تو ہے دشوار کہاں تک زینب یوں سمجھنا تو ہے دشوار کہاں تک زینب بس جہاں تک بھی ہے اسلام وہاں تک زینب میں نے مطلب پہتا یوں سمجھنا تو ہے دشوار کہاں تک زینب بس جہاں تک بھی ہے اسلام وہاں تک زیند وہ یہ سمجھا تھا کہ دنیا سمت آئے اسلام گھر میں دلوا گئی کافر کے آزاں تک زیند یہ سمجھنا تو ہے دشوار کہاں تک زیند بس یہاں تک بھی ہے اسلام وہاں تک زیند وہ یہ سمجھا تھا کہ دنیا سمت میت آئے اسلام گھر میں دلوا گئی کافر کے آزاں تک زینب برنا اٹھتی ہے فضا ہوں میں یزیدی آواز کاٹ کر لے گئی ظالم کی زباہ تک زینب برنا اٹھتی ہے فضا ہوں میں یزیدی آواز کاٹ کر لے گئی ظالم کی زباہ تک زینب آئیہ حضرت میں گزارش گزار محترم جناب صغر جان پر ساتھ کے حضرت میں کہ تشریف لائے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ حضرت ان کے اس تغبال میں پھلند آواز سے صلوات ہمیں مدباہ دیں حضرت سامنے حضرت سلام علیکم